چلی آگے بڑھتے ہیں اب میراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی اس کو بھی ہم توڑا سا دیکھ لیتے ہیں مطلب میراج جو ہوئی یہ روحانی ہوئی یا جسم کے ساتھ ہوئی تو دیکھیں میراج اگر جسمانی نہیں ہوئی تو پھر میراج میراج رہی نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ روحانی یا خوابوں کے اعتبار سے تو ہر انسان کہی تک بھی جا سکتا ہے ایک آدمی سو گیا سمجھ لیجیے بالفرض دو گھنٹے میں جا کے جناب حج بھی کر کے آگئے نیند میں ہوتا ہے نا ایسا کوئی خواب دیکھ لے انسان اچھا خواب ہے یہ تو ماشاءاللہ لیکن ہو سکتا ہے اگر وہ اٹھے نیند میں سے اور آپ بولے وہ بولتا ارے میں ابھی خواب میں مکہ چلا گیا تو آپ کیا بولیں ارے ہوئی نہیں سکتا خواب میں تو جا اچھا مکہ گئے تھے میں تو مکہ بھی گیا تھا ایک بار مدینہ بھی گیا تھا ایک بار بطر مقدس بھی گیا تھا ایک بار اور میں نے تو امریکہ بھی جا کے آگیا ایک بار میں تو فلاں بھی کر گیا اب اتنا بین کریں اس میں کوئی تاجب خیز بات ہوں گی کوئی بولے کہ میں خواب میں جو ہے مکہ جا کے آگیا گھنٹے میں میں ایک نیند کی جھپکی لیا اور مجھے ایسا لگا کہ میں مدینہ جا کے آگیا یا میں نے فلاں کیا اور مجھے لگا میں اپنے والدین کے شہر جا کے آگیا آپ بولیں گے اس میں کیا نئی بات ہے اگر میراج روحانی یا خواب کے ذریعے ہوتی تو کوئی معجزہ اور کوئی نئی بات تو تھی نہیں اس کے اندر جسے مشرقین بڑک جاتے مزاہ کھڑاتے اور بولتے تمہارا صاحب نعوذ بلاللہ کے رسول کو جو ہے وقر صدیق کے پاس لوگا رکا دیکھو تمہارا ساتھی کیا بولتا ہے وقر خیرات و رات رات کے قصے میں یہ پتہ نہیں ہمازیت حرم سے نکل کر بطل مقدس جا کر وہاں سے آسمانی صفحہ کر کے واپس بھی آ گیا سمجھ رہا ہے بات کو تاجب کی کیا بات تھی جب روحانی معاملہ ہے تو خواب کےتے بار سو سے انسان چھٹکیوں میں کہیں دا کہ پہنچ جا سکتا ہے ہے نہیں ہے اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی معجزہ ثابت کرنا چاہے اس پہ کوئی کسی کا مزاہ کھڑا ہے خواب میں تو بھائے کوئی کہیں بھی کتنی درمے بھی جا کے آسکتا ہے تو پتہ چلا میراج کیسی تھی یہ جسمانی اور روحانی تھی مطلب جسم اور روح کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا اب ایک اور اشکال بہت سے لوگ ہوتے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسپیس میں کوئی چلا جائے اور جا کے آسمانوں کا سفر کر کے آ جائے دیکھئے جس نے اسپیس بنایا اس ذات کے لئے کوئی بھی چیز ممکن ہے اندر کی اللہ نے کرا ہے نا سفر اللہ نے کرا ہے اس لئے ممکن ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہونا اچھی بات ہے لیکن انبیاء یہ موجزے جو ہے نا یہ ہماری اخلوں سے اوچھے ہوتے ہیں یہ ریشنل مائن پر آپ اس کو نہیں کر سکتے چونکہ اللہ رب العزت یہ ایسا موجزے انبیاء کو دیتا ہے تاکہ ان کی نبوت کو ثابت کرے یاد رکھے سمجھ رہے بات لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے کائنات بنائی ہے اور وہ اپنے ان انبیاء میں سے جس کے ساتھ جاتا ہے یہ کر سکتا ہے نبی کو کوئی ضرورت نہیں تو پہلی چیز یہ جسمانی اور روحانی طور سے ہوا اس کی پہلی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے سبحان اللہزی تاجب کا سیغہ استعمال کیا سبحان اللہزی پاک ہے وہ ذات تاجب تاجب خواب کے ذریعے تو کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی تاجب نہیں یہ جسم کا تھا دوسری چیز جو ہے اپنے بندے کا لفت استعمال کیا بی عبد ہی اپنے بندے کو لے گیا اور بندہ انسان تب ہی ہوتا جب جسم اور روح دونوں ہوں سمجھنا تو دوسری چیز تیسری چیز کفار نے اس واقعے کا انکار کیا اگر خواب میں یہ دیکھا ہوتا تو خواب میں تو کچھ بھی دیکھا سکتا انکار کی ضرورت نہیں تھی کافروں کی کافر نے انکار کیا بولا رہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو ہی نہیں سکتا تو کفار کا انکار دلیل ہے یہ واقعہ جسمانی تھا چوتی چیز یاد رکھیں بیت المقدس کے طالوں سے کفاروں نے جو سوال کیے اور اللہ کے رسول نے جو جواب دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے سامنے بیت المقدس کو پیش کیا گیا اور اللہ کے رسول ہاں یہ ہے ہاں یہ ہے یہ بتاتے دیکھیں جب خواب میں کوئی سفر ہوا ہوتا اور اتنی باریکی سے اگر کوئی دوسرا سوال کرتا جو انکار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے بول دینا چاہیے تھا میں نے تو خواب دیکھا اور خواب میں چیزیں ایک دنو ریالسٹک نہیں ہوتی ہیں لیکن ریالسٹک آپ کو بتایا گیا اور آپ ریال جواب دے رہے مشرقین نے کہا بے عورت تو صحیح ہے آپ واقعہ جھوٹا بیان کر رہے ہیں لیکن چیزیں سچی بیان کر رہے ہیں بہر یاد انہیں اس کو مانا نہیں لیکن بتایا گیا اگر فیزیکلی بتایا جا رہا ہے اور فیزیکلی جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ چیز فیزیکلی ہوئی تھی اللہ کے رسول گئے تھے ورنہ یہ خواب کا معامل ہوتا تو آپ مشرقین کے سوال پر کہہ دیتے ہیں بھائی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے اتنا کہ کوئی بچھر تو میں سے ڈیٹر سمجھ رہا بات بہر یاد تو یہ واقعہ کیسے ہوا تیاد رکھئے جسمانی اور روحانی طور سے سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتہ و سطقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا